بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے کرم پکڑا یہ علیف ہو گئی یہ لام ہو گیا یہ اب یہاں سے یہ جو ہاں ہے ایسے جائے گی ایسے بات آپ سمجھ رہے ہیں اب اس کو پور کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سات سو چھیاسی چھے اب جس طریقے سے میں اسے پور کر رہا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اسی طریقے سے کریں یہ آمیلین نے اساتیزہ کرام نے بڑے لوگوں نے ہمیں جو چیز سمجھائی ہے ہم اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایک منٹ میں آپ کو وہ پھول کے بتا رہا ہوں یہ ایک اور دو تین چار پانچ چھے سات آٹ اور یہ نو اب اس کی صحیح ہونے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی صحیح ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب آپ یہ لکھیں گے اس طریقے سے پہلے یہ دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اب آٹ اور چار کتنے ہوگئے بارہ بارہ اور تین پندرہ ایک اور پانچ چھے اور چھے اور نو پندرہ ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ تیسرے پہ آ جائیں چھے ساتھ سات اسے جس طرف سے بھی آپ شمار کریں گے یہ پندرہ ہی آئے گا یہ یہاں لکھنا آئے اللہ سمد اللہ سمد ٹھیک ہے ادھر لکھنا ہے وَسَّلَّ اللَّهُ اب نیچے لکھنا ہے یا بدو یا بدو یہ تین دفعہ لکھ دیں تین بار لکھ دیں کافی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے لکھے رکھا ہوا تھا یہ یہ میں نے ہاتھ سے لکھا تھا یہ والا جو ہے یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی اور یہ اس کی شفاف کافی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہاں یہ نو جو ہے نا یہ یہ میں آپ ڈال دیتا ہوں نہیں آیا کسی وجہ سے اب اس کے نیچے یہ لکھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا والی یا متعالی یا حیو یا قیوم لا حولہ ولا قوتہ یہ علیف زائد ہے یہ بس پڑ گیا ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اب یہ جو نقش ہے یہ آپ کا مکمل ہو گیا یعنی جیسے جیسے یہ لکھائی لکھ رہے یہ ایک ہے یہ دو آ گیا یہ تین آ گیا چار آ گیا پانچ آ گیا چھے سات آٹھ نو ایسے آپ نے اسی طریقے پیسے لکھنا ہے اس میں اور کچھ نہیں کرنا بس صرف اتنا ہی لکھنا ہے اب ہم آپ کو چلیں جی تو اب یہ آپ کا ہو گیا آج کا تعویز جس کا ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے اب اس کے ہم فوائد بتاتے ہیں فوائد میں یہ ہے کہ جب آپ ارحال آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آئے جس سے جھٹکے لگتے ہوئیں مثلا جنات والا ہے بہت سارے لوگوں کو جھٹکے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں نہ تنگ ہوتے ہیں بچوں کو دورے پڑتے ہیں کسی کے گھر میں خون کے پانے کے چھٹے آتے ہیں یا کہیں پہ بندش ہو گئی ہے اور ڈھوڑنگر جیسے بھینس گائے بغیرہ جو مال موشی رکھتے ہیں وہ بچارے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جب امید سے نہیں ہوتے جانور حالانکہ دیکھیں آج کل جتنی مہنگائی ہے جانور کا چارہ انسان سے بھی مہنگا ہو گیا ہے جس سے ہم کہتے ہیں گابن نہیں ہوتا یا نمے دو دو یا یوں لگا لے کہ امید سے نہیں ہوتا اس کے لیے آپ یہ پڑھ کے دے دیں یا اگلی بات یہ ہے کہ جانوروں کے سلسلے میں آپ ایک تشخیص دیکھ لیں تشخیص یہ ہے کہ اگر کسی کا جانور کوئی تنگ کرتا ہے بیمار ہوتا ہے یا مر جاتے ہیں گائے بیل بھینس یا ان کے جو بچڑے ہوتے ہیں اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں یا وہ ٹھیک طریقے سے دودھ نہیں دیتے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ایسا مریض آئے اس سے کہیں کہ اپنا جو دھوڈنگر کا سنگل ہے یا رسہ ہے یا جس سے بھی وہ لوگ بانتے ہیں وہ چیز منگا لیا اب آپ نے دو طریقے سے تشخیص کرنی ہے ایک یہ کہ آپ اس سنگل کو اسی طریقے سے سنگنا ہے ایسے اگر اس سے میٹھی قسم کی بو آتی ہے تو جنات کی کوئی صورت ہوگی اور اگر اس سے پاخانے کی بو آتی ہے بدبو آتی ہے ایک ہوتی ہے گوبر کی گوبر کی اور پاخانے کی بو میں فرق ہوتا ہے تو آپ وہ سنگل کے دیکھیں اگر اس سے گوبر کی ہی بو آ رہی ہے تو پھر آپ مزید تسلی یہ کریں کہ اس کو ایسے زمین پر ایسے نہ بچھا دیں ایسے دونوں طرف ایسے نشان لگا دیں اچھے طریقے سے اسے کہیں کہ بھائی یہ جو ہے اسے ایک سرہ خود پکڑ لیں ایک اس کو کہیں کہ جو آپ کے پاس طالب آیا ہے اسے کہیں کہ آپ اس پہ وہاں نشان لگا دیں پھر اسے اچھی طرح سے پیمائش کر لیں پھر جب وہ پیمائش کر لیں گے تو آپ بھی اپنی طرف ایسے نشان لگائیں اب آپ آپ نے یہ سنگل لیا ایک نشان آپ نے یہاں لگایا اور ایک یہاں لگایا اب آپ اسے سمیٹ لیں اور سورہ فاتحہ وہ آپ پڑھیں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سات دفعہ گیارہ دفعہ کس دفعہ یہ آپ کا اپنا عمل ہوگا جتنی بھی آپ فکس کر سکیں یا جتنا بھی آپ کو مناسب ہو اگر کوئی وہمی قسم کا مریض ہے وہ کہتا ہے مول صاحب نے تو کچھ کیا یعنی چھوٹی سی پھوک ماری تھی وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا دیکھیں میں آپ کو کوئی قرآن حدیث نہیں بتا رہا ان دونوں کورسز میں عملیات میں اور طب میں میں آپ کو ایک سکل دے رہا ہوں میں آپ کو ایک بھنر دے رہا ہوں جس سے آپ اپنے روزی روٹی کا بندوبست کریں گے اس کا اسلام کے ساتھ مذہب کے ساتھ مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک ہنر ہے جیسے موٹر سیکل مکینک ہوتا ہے گاڑی کا مکینک ہوتا ہے کوئی جہاز کا مکینک ہوتا ہے ماہر ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک کاروبار ہے کاروباری ایک پوائنٹ ہے اور کاروباری ایک سمت ہے آپ میری باتوں کو شاید علیدہ سے سمجھیں کہ بھائی ہم نے تو ایسا نہیں سنا لوگ تو کہتے ہیں ہم قرآن سے عملیات کرتے ہیں ہم حدیث سے عملیات کرتے ہیں ہم نورانی کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہے ہمارے ساتھ تو وہ ہے یہ مول صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں تو بھائی میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کلاسس میں میں آپ کو یہ ثابت بھی کروں گا کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے یہ کاروبار ہے جو مذہبی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں گنڈے تاویز اب دیکھیں نا پندت ہے وہ بھی چونچا کرتا ہے یہودیوں کا ربی ہے وہ بھی چونچا کرتا ہے عیسائیوں کا پادری ہے وہ بھی کرتا ہے مسلمانوں کا مولوی ہے وہ بھی کرتا ہے اور کوئی راہب ہے وہ بھی قبائل میں جہاں نہ رب ہے نہ رسول ہے نہ تہذیب ہے تمدن ہے وہ اپنے کپڑوں کی جگہ پر درختوں کے پتے استعمال کرتے ہیں وہاں بھی ان کا جو پیشوہ ہوتا ہے وہ دم جھاڑے کرتا ہے تو یہ کاروباری پوائنٹ ہے لوگوں نے اس کو مذہب کے ساتھ منصوب کر دیا ہے مذہب ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھے اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے تو آپ کے قوت ارادی وہ کام کرے گی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اگر درود پاک نہ پڑھیں تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن بہرحال دیکھیں اچھا کام ہے اللہ برکت دے ہمارا تو یقین ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی کچھ ہمارے آمال میں برکت ہے ہمارے نسخجات میں جو بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ ہمارے یقین ہے تدویر کرنا ہمارا کام ہے اس کے بعد آپ اسے پھونک ایسے پھونک اور اور پھونک نے کے بعد اسے دوبارہ ایسے پھر پہماش کریں ہیرہ تنگیز طور پر میں یہ کوئی کسی کا قول نکل نہیں کر رہا میں اپنے تجربات بتا رہا ہیرہ تنگیز طور پر اگر وہ سنگل یا وہ رسہ بڑھ جائے یا گھٹ جائے بڑھ جائے تو کہتے ہیں یہ جادو ہے کم ہو جائے تو کہتے ہیں جنات کا اثر کچھ لوگ الٹ بھی کہتے ہیں کہ کم ہو جائے تو جادو کا ہے کچھ کہتے ہیں بڑھ جائے تو بہرحال اگر وہ اپنی اصلی حالت پہ نہ رہے اس میں فرق پڑ جائے یہ ہم نے دیکھا ہے تین تین انچ رسہ یا سنگل وہ کھسک جاتا ہے بڑھ بھی جاتا ہے کم بھی ہو چا جب دوبارہ نہ پیں گے تو پھر وہ اصلی حالت پہ آ جاتا ہے اگر وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے آپ کا مقصد پورا ہو گیا اب آپ نے یہی تعویز جو میں نے آپ کو بتا یا ہے اسے آپ لکھیں تین عدد تعویز لکھیں ایک گھر میں رکھنے کے لئے اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے کسی کے گھر میں روڑے پتھر آتے ہیں کنکری آتی ہیں کوئی ایسی گندگی پھینکی جاتی ہے پانی کے چھٹے آتے ہیں اور غیر فطری قسم کے عوامل ہوتے ہیں یا کسی کے گھر میں کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے یا کسی کے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں تو آپ یہ تعویز اس جگہ پر رکھ دیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات ختم ہو جائیں جب آدمی مالی طور پر گھرےلو طور پر پریشان ہوتا ہے تو وہ فیزیکلی یعنی جسمانی طور پر بھی کنسے متاثر ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے کریں اسے پانی میں ڈالیں اگر چلتا ہوا پانی کے حصے مل جائے تو وہ بہتر ہے کھڑے پانی سے یاد رکھیں جادو کے لیے جو چیز عمل سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے نواب صدیق حسن خان کنوجی ابجد العلوم کے جو کنوج کے رہنے والے تھے حیدر آباد دکن وغیرہ کے تو وہ اپنی کتاب ادعا ودوا میں دکھتے ہیں کہ اگر کوئی جادو کا مارا ہوا مریض ہو اور صبح کے وقت وہ چلتی ہوئے پانی جیسے نہر نہ دی کوئی کسی بھی چیز کو منجمد کرتا ہے اور چلتا ہوا پانی کھلی ہوا اور یہ چیزیں جادو کے مریض کے لیے آبی حیات کی حیثیت رکھتے ہیں ایک تعویز وہاں رکھ دیا ایک پینے کے لیے دے دیا اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو ایک دھو ڈنگر جہاں پر مال مویشی بنتا ہے وہاں پر آپ ایک رکھ پاتے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس تعویز کی برکت سے وہ چیز اسے انعیت فرماتے گی ان کا جو یوں سمجھے کہ دھو ڈنگر کا نقصان کم ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر گندگی آتی ہے پانی کے چھٹے پڑتے ہیں یا کچھ جنات جنات کی شرارت ہوتی ہے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے پاخانہ ملتا ہے اور تجوری میں رکھی ہوئے تالے اندر لوک اپ میں پیسے وہاں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے جان یہ ہماری پرانی کلاس کا بھی کرس تھا اور اس کلاس کا بھی آج کا پہلا سبق ہے ٹھیک ہو گیا ایک تاریس اور ہے وہ وہ بھی اس سٹور کے لیے ہے وہ کچھ در پھڑ سا ہے اس میں کچھ عجمی عبارات ہیں کچھ ہندو آنا کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسا ہے وہ مثلا ایک عمل کا ایک حصہ ہے ہمیں کہیں سے ملا تھا ہم بھی آپ کو بتا دیں گے کرنا نہ کرنا وہ آپ کی بات ہے تو یہ مجھے انیس سو پچاسی میں میرے استادوں نے دیا تھا کہ اس کی قیمت آپ نے چار سو روپے لینی اس وقت چار سو روپے جو ہے اور پھر ایک بات آپ پیڑ کو رس کر رہے ہیں آپ نے فیس ادا کی ہے آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو آپ کر لیں لیکن میں آپ کو اجازت اس بنیاد پر دوں گا کہ آپ کسی سے بھی کوئی فیس امیلہ کام نہیں کریں گے آپ اپنی فیس لیں گے کوئی برا کہے کوئی اچھا کہے کوئی سمجھے نہ سمجھے یہ اس کی بات نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی خیراتی شفا خانہ بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے میں آپ کو اس بنیاد ان عامال کی اجازت دوں گا کہ آپ ان سے چاہے آپ دس روپے لیں اکیس روپے لیں آپ اکیس سو روپے لیں آپ اکیس ہزار روپے لیں آپ کے فن میں جتنا نکھار ہوگا آپ کو اتنی لوگ رقم دیں گے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے بچارے وہ کہتے تھے ہماری تنخواہ کم ہے ہم کہاں سے یہ ملہ مولوی تھے کوئی مدرش تھا کوئی خطیب تھا کوئی امام تھا انہوں نے مجھے ایک بات کی ہے کہ ہماری پانچ پانچ سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے تنخواہ ہم کہاں سے دیں گے بھائی میں آپ کوئی ایک بات بتاؤ مجھے اس چیز کا احساس ہے میں نے کرونا کے دنوں میں کچھ کلاسیس لی تھی کچھ نساب بھی پرنٹ کروا کے بھی تھا اور ساری چیز تھی اب چھ ہزار افورڈ نہیں اب تو ایک ایک جو ہے پانچ دس روپے کی ہوگئے یہ پرنٹ تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اس وقت جو پرنٹر کا ریم تھا اس وقت ساڑھے تین سو چار سو روپے کا تھا اب وہ پندرہ سو روپے کا ہے اب میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ میں نے سلسلہ بند کر دیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میری فیس جمع کروا وہ کہنے لگے کتنی فیس ہے میں تقیم سے یہ بات آپ بتا رہا ہوں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہل کے رہ گیا میں پسینے سے شرابور ہو گیا کہ ایسے سے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں دو ہزار روپے میں اپنا مہانہ خرچ نکال رہے ہیں اپنا کنوا پال رہے ہیں وہ کیا کھاتے ہوں گے کیا پیتے ہوں گے اس وجہ سے آپ کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے دیں گے لوگ نہیں دیں گے دیکھیں اگر میں آپ سے فیس لے رہا ہوں میں آپ کو ایک ہنر منتقل کر رہا ہوں اور اس ہنر کے آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ تین ہزار ایک تاویز کریں اور جتنا آپ زیادہ پیسہ لیں گے اتنے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بیاں آپ مفت نہیں دیں گے یہ تاویز ایک ایک مریض سے آپ تین تین ہزار روپے جو میں نے آپ سے فیس لی ہے وہ آپ لیں اگر کہیں جھول نظر آتا ہے آپ کے اندر ڈر ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کو جنات آتے ہیں دورے پڑتے ہیں کسی کو جھٹکے لگتے ہیں آپ پانی میں گھول کر پلا دیں کسی کا کاروبار نہیں چلتا اس کے گھلے میں رکھوا دیں گھلہ کہتے ہیں یا تجوری کہلے کچھ بھی کہلے اس میں رکھوا دیں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بیچارے رات دن آمدن بھی ہوتی ہے گھاڑ بھی آرہے سودا بھی بکرائے جب شام کو پورا کرتے ہیں تو اصل راس المال بھی پورا نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لیے دیں اپنی قیمت لگائیں احساس کمتری سے بچیں رہا ہے دین کو بیچ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن نہیں آپ نے اس سے کہنا دس ہزار ہے وہ جائے گا پھر سوچے گا وہ کہے گا یار اگر دس ہزار میں میرا کام ہوتا ہے تو اس سستہ میں کروالو اسے پتہ ہے کہ جو آدمی دس ہزار روپے دے گا کر سکتا ہوں کام نہ ہو میں آپ کے پیسے واپس دے دوں گا یہ آپ کو اپنے اوپر confidence ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جو کام کروں گا وہ ہو گا میں رب کا نائب ہوں اور اللہ کے کام یا اس کے نائب کے کام کبھی نہیں رکا کرتے ہاں مسلحت ہو سکتی ہے اگر کسی کو پیسے واپس بھی کرنے پڑے کر دیں آپ کی مارکیٹنگ ہے آپ کا اعتماد ہے اگر آپ نے کسی سے بلف دس ہزار روپے لیے آپ نے کہا کہ اگر مہینے میں کام نہ ہوا تو وہ آپ اس لے جائیں اور کام نہیں ہوا فائدہ مند ہوگا لوگوں کا ایک اعتماد بلٹ ہوگا اعتماد بحال ہوگا لوگ کہیں کہ بھائی کام نہیں ہوگا وہ پیسے بھی واپس کرتا ہے باقی جو خالی جگہ ہیں جو مرید شرید یہ عورت یہ جو پیری فقیری میں جو لوگ درچسپ رکھتے یہ باقی خالی جگہ وہ خود پور کر دیں گے دیکھیں عمل دو تین طاقتیں ہوتی ہیں ایک عامل ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے ایک معمول ہوتا ہے جو آدمی گھر سے چل کے آیا اس نے آپ پر یقین کیا ایک آدمی دہلی سے ہیدر آباد دکن جاتا ہے ایک آدمی دکن سے روحیل کھنڈ جاتا ہے اور نیپال تک جاتا ہے افغانستان تک جاتا ہے آپ یقین مانے کیونکہ کتنا سخت قسم کا اعتقاد ہوگا کہ آپ کو ہزاروں میل دور آ کر آپ کے قدموں میں آیا ہے اس سے بڑی اور کیا ہے عامل کا کام یہ ہے جو اس نے طاقت بلٹی ہے اس کی طاقت کو آپ کنزیون کریں اسے یقین دلا دیں کہ تیرا کام ہو جائے گا آدھا تو کام اس نے کر دیا جو اتنی مسافت کر کے آگیا تھوڑی طاقت ہے ایک آپ کریں گے پھر آپ کی توجہ آپ کی توجہ آپ کا عمل اور اس آنے والے کی طرف یہ تین چیزیں مل کر یہ تو آسمان میں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ اللہ سنور